ویٹ کیا آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم لائف میں کتنے بھی بڑے گول کو اچھیو کر سکتے ہیں اگر جو یہ ہماری پروکاسٹنیشن کی حیبٹ اگر اس کو ہم چھوڑ دیں کیا آپ کو کبھی یہ محسوس ہوا ہے کہ ہم زندگی میں ایک نئے مقام پر ہوتے الگ لیول پر ہوتے اگر ہم نے پاسٹ میں چیزوں کو کنسسٹینسی کے ساتھ کیا ہوتا اگر ہم نے اچھی حیبٹس کو اڈوپٹ کیا ہوتا اگر ہم نے سکسس رولز کو فولو کیا ہوتا اگر آج تک آپ یہ چیزیں نہیں کر پائے آپ سمجھ نہیں پائے کہ میں کس طریقے سے اس کا سولیشن ڈھونوں کس طریقے سے میں کنسسٹینسی سے کام کروں کس طریقے سے میں اپنے گول کو سیٹ کروں کس طریقے سے میں گول کو اچھیو کرنے کے لیے پلاننگ کروں تو یہ کنٹینٹ ایکسکلیوزیلی آپ کے لیے ہے فرنس میرا نام ہے سندیب کمار اور ہم بات کریں گے 21 ways to stop procrastination and increase the productivity 21 ways to stop procrastinating and get more done in less time this book is written by Brian Tracy and اسی بک پہ بیزد یہ سیشن رہے گا جس میں Brian Tracy کے دوارہ دیے گئے اکیس طریقوں پہ میں ڈیٹیل میں بات کروں گا اور ہم لوگ سکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم there is never enough time to do everything you have to do ہمارے پاس کبھی بھی enough time نہیں رہے گا وہ ساری چیزیں کرنے کے لیے جو ہمیں کرنے ہیں کیونکہ endless emails پڑی ہیں social media ہے stack of books ہے personal work ہے گھر کے کام ہے بہت سارے then office کے بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے so the more you try to resolve the more you are getting to do جتنا ہم try کرتے ہیں کہ میں یہ بھی کرلوں میں یہ بھی ختم کر دوں یہ بھی ختم کر دوں اتنا ہی زیادہ کام بڑھتے جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایسا فیل ہوتا ہے کہ ایسے تو کبھی بھی کام ختم ہی نہیں ہوں گے اور اگر ہم نے اپنی جو task ہے activities ہے ان پہ اگر control کرنا ہے تو وہ ہم اتنا ہی control کر سکتے ہیں جتنا کہ ہم کچھ جو similar activities ہے جو less value activities ہے ان کو ہم کرنا چھوڑ کر کے اور ان activities کو time دینا start کریں جو real میں ہماری life میں کافی جیدہ important ہے ہمارے profession میں کافی جیدہ important ہے if you have two important tasks ٹھیک ہے so یہاں پہ کہہ کہ اگر ہمارے پاس دو جروری کام ہیں جن کو ہمیں کرنا ہے after all ٹھیک ہے تو ہم نے جو starting کرنی وہ اس task کے ساتھ کرنی جو biggest ہے جو hardest ہے اور جو most important task ہے کیونکہ اس سے ہوگا کیا کہ جس task جو بگیس task ہو جو hardest ہوگی اس پہ procrastinate کرنے کی جو probability ہوتی ہے وہ سب سے زیادہ ہوتی ہے اگر ہم شروع میں اسی کو ختم کر دیں گے تو ہم highly motivate ہو جائیں گے and we are all set with the next task with great energy with great potential ٹھیک ہے so key to reaching high levels of performance and productivity is to develop the lifelong habit of tackling your major task first ٹھیک ہے تو اگر ہم نے high level of performance achieve کرنا ہے productivity کو increase کرنا ہے تو ہم نے یہ habit بنانے پڑے گی اپنے پوری life میں کہ ہم پہلے جو major جو important task ہے ان کو سب سے پہلے morning میں start کرنا you know ان کو کرنا start کریں گے نہ کی طریقے سے لسٹنگ ہوتی ہے نہ پروپر طریقے سے actions decide ہوتے ہیں اور جس کی وزے سے کیا ہوتا کہ باتیں بس جب تک ہوتی ہے ہوتی ہے جب تک meeting ہوتی ہے ہوتی ہے وہاں پہ action plan جو وہ تیار نہیں ہوتا اور بعد میں پھر کیا ہوتا ہے اس کا کوئی outcome پھر نکلتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اگر result ہمیں چاہیے تو ہمیں result oriented decisions لینے پڑیں گے develop the habit of success جیسے کہ ہم نے بات کری کہ ہمیں habits بنانے جو important task ہے ان کو ہم start کر رہے ہیں اگر تو ہم ان کو finish بھی کر رہے ہیں but habit کیسے بنے گی تین طریقوں سے بنے گی پہلے ہمیں decision لینا پڑے گا ایک strong decision لینا پڑے گا کہ یہ میری habits ہیں success کی جو میرے profession میں مجھے success دی دائیں گی ان کو میں کرنا ہے decision بنانے کے discipline ہونا ہے ان کو daily basis پہ کرنے کے لیے discipline کے ساتھ ہم نے ان چیئے کرنا ہے determination کے ساتھ کرنا ہے determination کی definition exactly یہی ہے کہ internal یا external جو بھی forces ہیں جو ہمیں روکتے ہیں ہمارے daily activity کو کرنے سے procrastination کی طرف جو ہمیں لے کے آتے ہیں ان کے ہونے کے باوجود بھی ہمیں اپنی daily activities کو کرنا ہے internal external forces ہمیں impact نہ کر پائیں that is called the strong dissemination so now جو پہلا طریقہ ہے وہ set the table اور یہاں پہ میں ساتھ ایسے powerful steps آپ کو دوں گا جہاں پہ آپ صحیح طریقے سے چیزوں کو set کر پائیں ہمارے mind میں crystal clear ہونی چیئے and ہم نے چیزوں کو paper के اوپر write down کرنا we should think on paper تاکہ ہم بھولے نا کیونکہ ہم بھول جاتے ہیں تو جب paper پہ list down کر لیں گے ہم properly تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہر ایک goal کو ہر ایک activity کو deadline دے نی ہے ہم نے goal set کیا کہ مجھے five years میں اس level پہ 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 جب میں اس کو deadline دے نی ہے کہ 5 سال وقت تاریخ کو یہ day رہے گا یہ time رہے گا اس time پہ میں اس level پہ رہوں گا deadline proper define deadline دینا بہت ضروری ہے پھر ہم list بنانی ہے چوتھے step میں ان ساری activities کی ان سارے tools کی جو required ہیں ہمارے اس goal کو achieve کرنے کے لیے ان سبھی چیزوں کو define کر دینا ہے پھر activities اور tools کی help جو کی most important part ہے جیسا کی determination اور discipline کی ہم نے بات کری تھی ہم نے جب activities define کری ہم نے جب اپنا goal ایک set کر دیا اس کے بعد دیلی بیسیس پہ اس ڈیریکشن میں ہم نے کچھ ضرور کرنا ہے ہمارے کچھ گھر کے کام کچھ پسنل ایسی چیزے تھی جس کام نہیں کر پائے but still at least 1% we have to move in that direction ایک step بھی لینا اگر لینے کی گنجا ہے اگر اتنا ہی time ہے کہ ایک step ہی لو so this is something called set the table اس level سے اپنی جو table ہے set کرنا یعنی اپنے goals اپنے platform کو set کرنا دوسرا ہے plan every day in advance so اب planning ہے کیا planning is bringing the future into present so that you can do something about it now planning کیا ہے future میں جو ہم achieve کرنا future میں جو کچھ ہم نے کرنا جو plan کر رہا ہے اس چیز کو کی 10 minute بچا لیتا ہے کم سے کم ٹھیک ہے جیسے 6 piece formula بے proper prior planning prevents poor performance ٹھیک ہے تو جب ہم properly پہلے سی planning کر کے رکھتے تو وہ poor performance کو prevent کر دیتی poor performance اس سے بچ جاتے ہیں بکہز ہمیں exactly پتہ کیا کرنا ہے اور ہم اس چیز کو کر رہے ہوتے ہیں پرائر listing میں help to increase the productivity by around 25% تو جب ہم listing کرتے ہیں you know activities کی پہلے سے ہم decide کر چلتے کی کل کیا کرنا تو ہمارا productive 25% تک بڑھ جاتی ہے جو 10 90 rule ہے وہ کیا ہے کہ پہلے 10% کا time ہم spend کرتے پلیننگ کے اندر کام کو وہ ہمارا 90% of the time بچا دیتا ہے جب ہم اس task کرنا start کرتے ہیں ٹھیک ہے اب تیسرے طریقے پہ چلتے وہ کیا بولتا ہے apply the 80 20 rule to everything ٹھیک ہے we always have time enough if we will but use it alright اگر ہم اپنے 80 product ہوتے کی products ہوتے جو 80% profits کو drive کرتے ہیں so you know we have to be you know ensure our activities those 20% activities وہ ہمیں identify کرنی جو ہماری 80% results کے لیے accountable ہے وہ ہمیں دیکھنا پڑے گا and اب بات آتی ہے ki resist the temptation to clear up small things first ہوتا کہ ہم چھوٹ 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 جاتے ہیں جو real task ہے جو ہمارے 80% results drive کرتے وہ چھوٹ جاتی ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ چھوٹ چھوٹ چیزیوں کو پہلے ہم time دیتے اس کو چھوڑنا ہے اور جو میجر تاسک ہے اس کو کرنے کی عادت بنانی ہے so friends ہم نے تین طریقے ڈسکس کرے and i hope کہ آپ کو کافی پسند آئے ہوں گے so please like جرور کرنے comment جرور کر کے بتائیں کوئی improvement point ہے یا کوئی چیز اگر اچھی لگ رہی ہے جرور بتائیں تاکہ میں آگے اور اچھے طریقے سے جرور کریں اب چلتے چوتھے دیکھے consider the consequences long term thinking improves short term decision making دیکھو جب long term vision لے چلتے ہیں تو short term کے اندر کیا activities کرنے ہیں کیا decisions لینے وہ ہمارے کافی تک improve ہوتے ہیں ہم اس چیز کے according اس vision کے according پھر ہم actions لے پاتے ہیں consequences of doing or not doing اگر ہم اس task کو کرتے ہیں یا نہیں کرتے تو کون سے potential consequences ہیں جو ہونے والے ہیں کون سے پڑینام نکلیں گے وہ اچھے ہوں گے یا بھورے ہوں گے یا ان سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا یہ question جب ہم نے پوچھ لے پتا چل جاتا ہے کہ task کرنی ہے یا نہیں کرنی اس پر time دینا ہے کہ نہیں کرنی اگر کسی task کو کرنے سے اگر اگر اس کے کافی positive consequences ہونے والے اچھے پرینام نکلنے والے ہیں ہماری goal کو achieve کرنے میں کافی حد تک help کرنے والے تو اس کو top priority بناو اس کو کرنا ہی کرنا ہے ایسے وائس ورس ہے کوئی negative task کوئی ایسی task جس کو نہ کرنے سے negative پرینام نکلنے والے اس کو top priority task میں لے کے چلنا ہے کہ دیکھو ہر چیز کو کرنے کا time time جو کی اس project یا اس task کے اندر real difference پیدا کر سکتی ہیں ان کو identify بہت کرنا ضرور ہے then کون سی وہ task ہے جو میرے اس particular time پہ سب سے کم میٹر کرتی ہمارے گول کے لیے ہماری life میں کچھ چیز کو achieve کرنے کے لیے وہ چیزوں کو کی مرسی کے اوپر سب سے important task کبھی نہیں چھئیے جو سب سے پہلے آنی چھئیے ٹھیک ہے پانچ چیز پہ چیز چیز سمپل سی بات ہے کہ ہر سوج بودھ کے ساتھ اور پوری جاگ رکھ ساتھ small small جو task جو small activities جس کی بہت importance نہیں ہے اور جو top achievers ہوتے ہیں وہ چیز میں differentiate کر پاتے کہ کون سی low value task اور کون سی high value task ہے اور وہ تب جا کر کے صحیحی طریقے سے چوز کرتے کہ مجھے کس پہ procrastinate کرنا ہے وہ priority والی چیز ہیں وہ prefer کرتے نا کی post priorities والی چیز کو ٹھیک ہے you can get your time and your life control ہم اپنے time اور life کو اتنا ہی control کر سکتے جتنا کہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ جو low value activities کون چھی اور ان کو ہم procrastinate کر پائیں ان کو discontinue کر پائیں چھٹا طریقہ use the ABCDE method continuously اب بات آتے گی ہم کس طریقے سے prioritize करے task کو کس طریقے سے ہمیں پتا چلے گی تو priority task کون چھی ہے تو اب ہم بات کریں گے ABCDE method کی کافی important method ہے کافی effective method ہے جب ہم نے list down کر لی ساری activities جو ہمیں آج کے دن میں کر نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہر ایک item کے سامنے A B C D E ان میں سے ایک letter لکھنا ہے اب کون سی list آئے جو A کے اندر آئے گی کون سی activity سے B کے اندر آئے گی وہ میں آپ بتاتا ہوں A کا مطلب ہے ایسا item جو بہت زیادہ important ہے جو کی کرنا ہی کرنا ہے اس وہ آئے گا A کے اندر جو کی important ہے اب بات کرتے B item ایک ایسا item ہوتا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے لیکن اگر ہم اس کو تھوڑا بہت اگر لیٹ ہو جاتا تو اس کے جو consequences وہ بہت جیدہ mild ہیں وہ بہت جدہ ایسے کچھ نہیں کہ بہت جیدہ negative results نکلیں گے mild consequences ہیں جیزیں manage ہو سکتے جو تاسک ہوتی ہے جو کرنا تو اچھا ہے بہت اگر ہم اس کو نہ بھی کرے تو اس کے کوئی consequences نہیں ہیں ایسی جو ڈی تاسک ہوتی وہ ایسی ہے جس کو ہم دوسرے دنی ہے تو this is the method that is called ABCDE method اب بات کرتا ہے focus on the key result areas ہم نے پہلے بھی بات کری تھی top priority task کون چیئے ایسی کون سے areas ہیں جس کے لیے مجھے اس payroll پر رکھا گیا ہے جب میں اپنی responsibilities کو سمجھ پاتا جب اپنی duties ریزلٹ areas پہ کام کرتا ہوں اور مجھے یہ پتا رہتا کہ بھئی جو کام ہے یہ میرے کنٹرول میں ہے جیسے کی مینیجمنٹ میں بات کر سات چیزیں آتی ہیں planning organizing staffing delegating supervising measuring and reporting ٹھیک ہے جو high performance کے جو starting point وہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے کی ریزلٹ areas کو identify کرنا ہے اگر نہیں سمجھ میں آر تو اپنے bros کے ساتھ discuss کرنا دوسرچے آتے جب ہمیں پتا چل گیا کہ یہ میرے x number of areas ہے جہاں پہ مجھے کام کرنا ہے اب مجھے کیا کرنا ہے ہر ایک ایک ریٹنگ کے جو کہ ہم اپنے آپ سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا ایک skill ہے اگر میں اس کو develop کر لو اگر میں اس میں mastery حاصل کر کر لوں تو اس کے جو میرے کریئر کے اوپر سب سے زیادہ positive result آنے والے سب سے زیادہ positive impact پڑھنے والے اس کو identify کرنا اور اس کو پروپر طریقے سے ہم improve کرنا ہے اب 8 number apply the law of three law of three کیا required کا موقع دیا جائے تو کون سے two task ہوگی اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک تو آپ already کر چکے دوسری کو answer کر دو ایسی سب conscious mind سے چیز آئیں گی اندر سے نکل کے اگر آپ نے زیادہ time لیا تو آپ mental paralysis میں چلے جاؤ گے آپ in action میں چلے جاؤ سمجھ نہیں آئے گا آپ confused جاؤ جاؤ گے جتنا جلدی کر دو اور اب جیسے time management کی بات آتی it is the quality of time management کے اندر آپ ایک بات ہمیشہ یاد رکھ جب کام کرنے کی بات آتی جب آوز کی کام آتی تو وہاں پہ کون چیز matter کتنا دیا آپ نے کتنے time کام کیا ریال میں وہ matter کرتا ہے اور quantity کام پہ matter کرتی اپنے گھر کے اوپر تو اس اگر ہم نیس رکھ نیس زندگی کے اندر تو ہمیں کیا کرنا پڑے جب working آوز کام کرنا ہے اس time کو waste نہیں کرنا ہے ٹھوڑا جلدی start کریں تھوڑا late تک کام کرتے رہیں 10-15 minutes پہلے start کر دیں 10-15 minutes تھوڑا بات تک رکھ اور تھوڑا سا سنس of urgency کے ساتھ کام کریں time کو waste نہ کریں آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ورکنگ آوز سے پہلے ہی ختم ہو گیا جہاں پہ 8 گھنٹے کام کرنا 6 گھنٹے میں ہی کام ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک بات ہمیشہ یاد رکھ رکھ جو time ہم ورکنگ آوز میں ویسٹ کریں گے وہ time ایک بات سمجھ لو کی ہمارا family time شلی جائے گا اب بات کریں نووے طریقے جب ہمارے پاس skill set ہے تو جب بھی ہم کوئی ڈیلی روٹین کی جب کوئی ٹاسک کرنے بیٹھتے ہیں تو we have to list ڈاون کی کون سے ٹول چھئے ہیں کون سے ڈوکومنٹ مجھے ساتھ لے کے بیٹھ نا کیا میرا پوسٹر ہونا چاہیے کس طریقے سے مجھے کس mental state میں بیٹھ نا ہے اور اس پوری preparation کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو جو outcome نکل کہ ہے وہ ایک high performer والی performance نکل of our goal in the direction of completion of our task اب کیا کرنا ہے ایک task کے اوپر ایک time پہ ہم نکل چیزے کو side کر دینا ہے اور جب تک وہ task complete نہ ہو جائے اس وہاں سے اٹھنا نہیں پھر اس کو complete ہی کرنا ہے جو body language ہماری ہونی چیئے جو mental state ہونی چیئے physical state ہونی چیئے that must be like high performer ٹھیک ہے ہم نے اس طریقے سے اپنا کری کرنا کہ we are the most efficient effective and high performer personality ٹھیک ہے then کیا کرنا ہے کہ جب کام کرنا سٹارٹ کرا تو ایک enthusiasm کے ساتھ ہم بول نا چلو کام شروع کرتے ہیں جب ایک بار کام شروع کر دیا تو پھر اس کو ختم کرنے کے اٹھنا ہے اس کا کیا مطلب ہے دیکھو simple بات ہے ایک task ایک time پہ لینا ہے کبھی بہت دور کی دور کے بارے میں سوچ گئے میں اتنا لمبا کیسے کر پاؤں گا تو کبھی بھی نہیں کر پاؤ گا لائف میں ایک old saying بھی ہے کہ by the yard it is hard جب yards کے اندر کسی چیز کو کرنے کا سوچ تے تو وہ hard لگتی ہے تو یہ کھیل کے جیسے لگنا لگتا ہے ٹھیک ہے so friends so this is something take it one oil barrel at a time ٹھیک ہے اگر ہم نے you know اپنے mind سے burden کو ہٹانا ہے tension کو ہٹانا ہے کہ اتنی بڑی task کو میں کیسے کروں گا تو ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے اس task direction میں چھوٹے actions لینا start کرنا ہے a journey of thousand leads begin with a single step چاہے ہمیں کتنے بھی long journey کرنی کچھ add کرنا چاہ رہے کوئی points میں سے چھوٹ رہے تو وہاں پہ جرور add کریں کمنٹ میں تاکہ آپ سے learn کرنے کا موقع ملے and دوستو share کریں اپنے loved ones سے اپنے colleagues سے تاکہ وہ بھی life میں چیزے کو better way میں کر پائیں اب بات کرتے ہیں ہم لوگ نے جتنی بھی جو meeting app یہ سارے چیزے ہم نے سیکھ لی and ہم نے اپنے office کے کام کو down نہیں جانے دیا ہم اس کو کرتے رہے بائی ڈیجیٹل پلیٹ فرم یعنی ہم نے ایک نیا skill کو سیکھا ایسے ہی کہ پہلے بہت ساری چیزے تھی ہرڈویر میں بہت ساری چیزے تھی جو ہمیں ایک الگ طریقے سے کرنے بات آج کے ڈیٹ میں مشین آگئی رو بوٹس آگئے بہت ساری چیز جس پہ جس companies نے جس organizations ساتھ ساتھ میں آپ گریڈ کرتے گئے وہ آج گریڈ پہ کمپیٹ کر پہ رہے مارکٹ جنہوں نے آپ گریڈ نہیں کیا وہ نیچے ہی رہے اور وہ ایک ٹائم پہ ختم بھی ہو جائیں گے مارکٹ سے تو اپنے آپ کو مارکٹ ٹرینڈ کے حصاف سے اپنے سکلز کو اپگریڈ کرنا بہت ضروری ہے اس کے بینا پھر پرسن کیا جس کے وزے س دور بھاگنا سٹارٹ کر دیتا ہے سمپل بات ہے اگر آپ ایک ہائی پر فورمر کی طرح سکس فل ہو چاہتے ہو کسی بھی فیل میں تو مینیمم ریک ریک ہے کہ آپ کو کنیو لرن کر رہے گا اور اس کے تین میں آپ کو سٹیپ دینے والا جس میں آپ کار سکتے ہو اپنے سکل کے اندر پہلی چیز جس میں کام کر رہے ایک گھنٹہ دیلی سیل لرننگ پہ دو دوسرے چیز ہے جتنے جو بھی کورس جو مارکٹ کے اندر آپ کی کس سکل کو بڑھا سکتے آپ کی help کر سکتے ان کو improve کرنے میں جرور attend کریں تیسرا طریقہ آتا ہے کہ ہم نے آڈیو کو ویڈیو کو listen کرنا ہے گاڑی بھی چلا رہے اس ٹائم پہ ہم کیا کر سکتے ہیں جس سے ہم جو driving time تھا اس کو learning mode میں convert کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہم بارو طریقے کی کنسٹرینٹس ہمیں ان areas کو identify کرنا بہت جروری ہے جس میں ہم یا تو ویک ہے یا جو پھر ہماری performance کو ہائی performance کی طرف جاننے سے ہمیں روک رہے ہیں وہ ہے ہمارے لئے کنسٹرینٹس سو اب بات آتی ہے کہ between where you are today and any goal or objective that you want to accomplish there is one major constraint that must be overcome ہم نے اپنے goals کو اپنے dreams کو اب تک achieve کیوں نہیں کیا کوئی تو constraint ہے کوئی تو اڑچن ایسی آرہی ہے جس کی وید سے ہم اچھی نہیں کر کر سکتے ہیں اس choke point کو elevate کر سکتے ہیں and ہم high performance کی طرف easily آگے بڑھ سکتے ہیں ہم اپنے life میں کسی بھی goal کو easily achieve کر سکتے ہیں مال for example presentation skills ہو سکتے ہیں technical skills ہو سکتے ہیں communication skills یا کچھ اور other skills بھی ہو سکتے ہیں کسی بھی process میں focus کر پاتے ہیں کتنا ہم اس چیز کو improve کرنے میں over the period وہ ایک ایسی activity جو define کرے گی ہم life میں کتنا آگے بڑھ پائیں گے 80-20 rule again یہاں پہ بھی apply ہوتا ہے کہ جتنے بھی جو ہمارے constraint ہے اس میں سے 80% جو چیزیں ہوتے 20% صرف external ہوتے 80% کو ہم overcome کر لے 20% اپنے آپ دور ہو جاتے ہیں successful people always begin with the analysis of constraints what is it in me that is holding me back اپنے آپ سے question کر نا ہے کی ایسی وہ کیا چیز جو مجھے پیچھے کھیچ رہی ہے وہ اپنے ہم نے analyze کرتے ہم تہری طریقے کی 13th way put the pressure on yourself 2% of people can work entirely without supervision we call these people leaders leaders کی یہاں سے اپنے کو definition بھی مل گئی ہے کہ leader actually کون ہوتے ہیں leader وہ ہوتے ہیں جو بینہ supervision کے کام کر پاتے ہیں جو خود سے اپنی tasks کی responsibility لیتے ہیں basically ٹھیک ہے تو اپنی اگر full potential کو reach کرنا ہے تو ہمیں اپنی habit بنانی پڑے گی کہ اپنے آپ کے اوپر خود سے pressure ڈالنا ہے ہمیں کسی دوسرے کا wait نہیں کرنا کہ کوئی آئے گا وہ ہمیں کچھ کرنے کے لیے بولے گا تب ہم کریں ہمیں خود سے اپنے پہ پیش ڈالنا ہے ہمیں اپنی life کو change کرنا ہے مجھے اپنے goal کو achieve کرنا تو مجھے خود سے اس کے ایک طریقے سے کہ ہم نے تھوڑا جلدی start کرنا ہے تھوڑا hard working کرنا ہے اور تھوڑا سا late تک رکھ کر کرنا ہے اور ہم نے ایک extra mile چلنے کی عادت ڈالنی ہے ھانا ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جتنا جلدی کر سکتا ہوں اتنا جلدی مجھے اپنی important task complete کرنا ہے imaginary deadlines جہاں پہ مجھے deadline ملی ہے کہ پاس دن میں کام ہونا چاہئے مجھے خود سے deadline بنانا کہ تین دن میں ختم کر ہوں اس کو جب urgency پہ بات کرتے ہے motivate yourself into action اپنے خود کا cheerleader بننا ہے چھوٹ چھوٹی stack of victories ہو رہی ہیں چھوٹ 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 ہو خود کو self motivate رکھنا ہے کسی دوسرے کا wait نہیں کرنا کوئی آکر مجھے motivate کرے optimist بننا ہمیں internal dialogues کنٹرول کرنا ہے positively آپ سے بات کرنا ہی ہر situation میں self esteem کو boost کرنا always self motivate کرنے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیشہ ہم نے بولنا کہ I can do it I can do it and جب لوگ آپ سے پوچھے how are you feeling آپ کیسے ہو تو tell them I feel terrific optimistic have four special behaviors اب چار special behaviors جس کے بارے میں ہم بات کریں گے پہلا behavior ہے کہ ہر situation میں اچھا ہی دیکھتے ہیں کیا positive ہو سکتا ہے وہ ہر setback difficulty سے سیکھتے ہیں کی کیا lesson اس سے ہمیں مل رہا ہے وہ ہر ایک problem میں solution ڈھونڈتے ہیں اور ہر بار وہ اپنے goals اپنے مانسٹر اگر ہم نے خود کو clear minded رکھنا ہے خود کو شانت رکھنا ہے اور اپنا بیس دینے کے بنا تو ریگولر بیس میں ہمیں ٹیکنولوجی سے خود کو ڈیٹیچ کرنا پڑے گا جو کی ہمیں آج کی ڈیٹ میں ہمارے پر پورا اکدم ٹیکنولوجی سوار ہو بکھی ایک طریقے سے ہم بول سکتے ہیں بکرز فول ڈی ایک نوٹیفیکیشن آئی then we will check the phone کوئی ویڈیو آیا کبھی کچھ آیا you know فول ڈی ہم جو ورکنگ آور سا نا اس میں بھی ٹھیک ہے yes تہی بار جب ہم کوئی ویلیوی بل کنٹ جب دیکھتے ہیں تو وہ نو ڈاؤ ہماری لائف کے اندر value add کرتا ہے جسے کنٹ آئیم 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 بلیوی دیس تو کہیں نا کہیں یہ آپ کی لائف میں آپ کو benefit کر گا تو اس طریقے کچھ چیزے وہ value add کرتی ہیں but working hours میں ان چیزے کو بھی avoid کریں ان کو اپنے learning hours کے اندر ان چیزے پر کام کریں ان چیزے کو دیکھیں ان چیزے دور کرا اور اس سے ہوا کہ ان کے یاد داست بھی بیٹر ہوئی ریلیشن سپس میں صدھار آئے اور اچھے نید بھی لینے میں وہ capable ہو پائے اور اچھے life transforming decisions بھی لے پائے کیونکہ اس سے پہلے کیا ہو تھا جی کچھ فوکس ہی نہیں کر پائے تھے وہ distracted way میں ہو رکھے تھے کافی جی جی کافی جی communication technology میں پلگ ہوئے پڑے ہیں وہ اتنے addictive ہو گئے ہیں کہ وہ ان کے life میں کچھ constructive بنی ہوئی ہیں وہ چیزیں ٹھیک ہے تو ہم نے گلام بننے سے منع کر دینا ہے اور ہم نے اپنے time کو واپس لے لینا ہے and اپنی life کو اس level سے پھر جی ہے اب بات کرتے ہیں 16th way technology is a wonderful servant جی ہم نے پچھلے بات میں بات کری کہ کس طریقے سے technology نے ہمارا time لے لیا کس طریقے سے life چیزوں کو worst کر دیا اور کس طریقے سے destructive tool جیسے کام کر رہی ہے لیکن destructive technology آپ mobile میں time waste بھی کھر سکتے اور mobile سا پیسے بھی کما سکتے ہو دونوں چیزیں آپ کر سکتے ھرن بھی کر سکتے ہو اچھی چیزیں اور mobile میں آپ غلط چیزوں میں بھی پڑھ سکتے ہم کس چیز کو ہم technology کو کیسے use کرتے ہیں wonderful servant کی طرح آپ use کر سکتے ہم بات کر رہے کس طریقے سے discipline ہو پہلی چیز کیا ہے ہماری life technology is evolution کیوں ہو رہے day by day day life smooth بنے easy بنے complex بنے ٹھیک ہے یہ ہمارے لئے help کر کمیونکیشنز میں ہمارے time کو manage کرنے میں اور ہمارے emotions کو ڈرائیو کرنے میں ٹھیک ہے تو ہمیں کیا کرنا جب ہم کام کر رہے ہیں تو کرنا کیا ہے ہم جن unwanted tabs کی کوئی use نہیں جن notifications کی جب مجھے پتا کہ اس ٹائم کے اوپر ہی focus کرو yes emergency کے لئے ہمیشہ کوئی communication channel کھلا رکھو جو آپ family یا آپ کو emergency ہو تو آپ سے connect ہو پائیں اب بات کرتے ہیں کی اس کو آپ use کریں کنیم کنٹرول کرنے میں like calendar کریں digital to do list کریں ٹھیک ہے اور اپنے emotions کو control for example آپ بوریت feel کر رہے ہیں تھوڑا mind کو refresh کرنا چاہتے تو کبھی song سن لیا کبھی کوئی funny video کبھی learning content دیکھ لیا تو اس طرحیقے سے کہ آپ اس کو as a servant use کریں اپنے attention focus your attention ٹھیک ہے دیکھو focus attention is the key to high performance ٹھیک ہے کیونکہ جب ہم focus کے ساتھ کسی چیز پہ کام کرتے ہیں تو وہ پھر level ہی ہو جاتا ہے وہ ایفیشنسی ہی ہماری ایک الگ level کی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو جو distraction کی طرف جو attraction ہے اس کو ہم چیز سے کام کر رہے تو notification آیا ہم اس کو check کرنے لگ گئے اور موبائل چیک کیا پھر اور چیز چیز پتہ چلا ہم نوٹیفکیشن چیک نون سٹوپ کام کرنا ہے یہ ایک عادت ڈال سکتے ہم چھوٹے ہم time slots دے سکتے ہیں جن میں ہم decide کریں کہ میں کسی بھی distraction سے distraught نہیں ہوں گا جس آپ 90 minute کا slot لے سکتے 90 minute تک آپ non stop کام کریں گے جس میں کچھ بھی other activities کر سکتے ہیں پھر آپ 90 minute پہ چلے گئے پھر س 15 minute کا break تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ nol multiply ہوتی چلی جا رہی ہے تو اس طریقے سے آپ چیزوں کو multiply کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے جب طریقہ ہے procrastination کو stop کرنے جیسے پہلے بھی ہم نے بات کرتی کہ کافی بڑی ٹاسک ہوتی تو کافی دکھتے ہیں تو یہاں پہ ہم بات کریں گے slice and dice the task اب جب بڑی task ہے ہمیں پتا کہ اس پہ ہماری procrastinate کرے تو ہمیں کرنا کیا ہے اس task کو لے out the task in detail اس کو detail کے اندر لے آؤٹ کرنا ہے پی پر کرنا ہے یہ task ایسے ایسے ہے پھر اس کے باد ہم نے کیا سوچنا ہے کہ بھائی میں اس task کا اتنا position بس کروں گا اس کے بعد دوسرے کام پہ چلا جاؤ گا یعنی کہ چھوٹے چھوٹے time spends لینے اور وہاں پہ اس task کو چھوٹے time کے ٹکڑوں میں توڑ کر کے ہم کرتے جا رہے اس سے specific time period on it کیا کرنا ہے کہ جیسے ہم نے decide कر رہا کہ یہ کافی boring task ہے کافی میں کر نہیں چاہ رہا ہوں بٹ آپ کو یہ پتہ کر نی ہے اور یہ سمپل کرتے پتہ چلا کی اب بہت جلد اس task کو کمپلیٹی بھی کر لیا اور آپ نے لمبا time span بھی اس task کو دے دیا اب بات کتے create large chunks of time جیسے جب بلکل اگدم fresh full of energy ہے اس time پہ اس time پہ ہم نے اس task کو 2 hours کا time دے دیا ہمارا کیا ہو کہ task complete ہو گئی and جو ہماری energy تھی تو ہم easily اس کو جلدی سے کر بھی لیں گے task کو ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ پورے میں task کو define کسکتے یہ task میں تب کروں گا کوئی physical task ہے جہاں پہ آپ کو testing کرنی ہے جہاں پہ آپ کسی ساتھ meeting کرنی کچھ کرنا ہے اس time پہ kis level کی آپ اپنے phone کو خود سے turn off کروگے سارے destructions کو eliminate کرنا start کر دوگا اور آپ کام کرتے چلے جاؤ گئے non stop اب بات کتے develop a sense of urgency بیش با جو ہمارا طریقہ develop a sense of urgency تو میں نے پہلے بھی previous طریقے میں بھی چیز کی بات کرتے ہم sense of urgency کے ساتھ کام کرتے ہیں تو کئی ہمارا بجو mind بہت فاس کام کرنے لگ جیسے game کی بات کرتے جیسے ہم دوبارہ اس کو start کرتے نا تو یعنی کی ہم ایک stage of flow میں چلے گئے تھے جہاں بہت fast move کر رہے تھے ٹھیک ہے تو ایسے ہی کہا ہے کہ جب ہم اپنی important tasks کو جب ہم continuously کرتے جاتے ہیں تو ہم کہ state of flow میں چلے جاتے جہاں پہ ہم ایک clarity creativity اور competence کے ساتھ کام کرتے ہم اس time پہ سب سے اگر سنسٹیو اور aware ہوتے ہیں چیزوں کو لے کر کے جب sense of urgency ہم develop کرتے ہیں جسے ہم state of flow میں چلے جاتے ہیں اور اس کی ویزے سے جو task وو ہونا start بھی ہو جاتے ہے اور ہم ایک highly productive state میں کام بھی کر پاتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے کی state of flow ہے اس میں ہمیں regular ہمیں ایسا سوچنا ہے کہ مجھے دن میں دو یا تین بار تو اس type کی state دوسری چیز کی ہے آپ ایسے سوچ کے جو رو اس task کو کر رہے ہو تو کل مجھے شہر سے باہر جانا اور مجھے یہ task تو complete کر جانی ہے ایسے جب سوچ کر کام کرنا شروع کرو گے تو productivity بڑھتی چلی جائے گی ٹھیک ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے continuously اپنے آپ کو distract کرنا ہے from the low value activities میں تو ہمیں خود سے بولنا back to work back to work کی واپس سے اپنے اسی pace پہ آجاؤ اپنے اسی pace پہ آجاؤ single handle every task ٹھیک ہے سو یہ last طریق ہے بٹ یہ کافی interesting طریق ہے کافی بہترین طریق ہے every great achievement of humankind has been preceded as a long period of hard concentrated work until the job was done ٹھیک ہے مطلب ہمارے یہاں پہ دنیا کے اندر جتنے بھی innovations ہوئے بڑے innovations ہوئے وہ innovations کے پیچھے نا ایک single handle task ایک long period of time کے لیے کسی person نے single job کے لیے کے اوپر non stop concentration کے ساتھ کام کیا تب جا کر کہ اس سے کچھ innovative نکال پایا ٹھیک ہے سو اسی طریقے سے ہم نے بھی اپنی life میں کرنا ہے کہ ہماری پہلی چیز کہ ہم کتنا اپنی most important task کو select کر پا رہے ہیں ان کرنے کی شروعات کر پا رہے ہیں اس ہم اپنی personal productivity کو multiply کر پائیں گے ٹھیک ہے سو بات آتی ہے کہ ہمیں single handling کیسے کریں اس کے لئے کیا ہے ہمیں کیا کرنا پڑے پہلی چیز بگن کرنا پڑے دوسر چیز without divergent اور distraction کے ہمیں اس task پہ کام کرتے رہنا پڑے جب تک 100% complete نہ 50% کم time لگتا ہے اس task complete کرنے میں جتنا جیدہ ہم آپ کو discipline کرتے ہم اپنی task complete کرنے میں اتنا ہی ہم efficiency کرو کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں the ability to make yourself do what you should do when you should do it whether you feel like it or not the ability to make yourself یعنی ہماری ability جس سے ہم اپنے آپ کو ایک ایسی task جو کرنی چاہے اس کو کرنے کے لئے proceed کر پائیں چاہے ہمیں چیز پسند آرہی ہے کرنا یا پسند نہیں آرہی ہے then it is called self discipline the good news is کہ جو discipline ہے major task کو کرنے کا وہ بڑھتے جاتا ہے self discipline جو بڑھتے جاتا ہے جتنا کہ آپ اپنے آپ کو اس چیز کو کرنے کے لئے you know dedicate کرتے ہو سو یہ جو skills ہیں یہ learnable skills ہیں یہ skills ہیں یہ over the period practice سے discipline سے اپنے behavior میں اتارے جا سکتے ہیں سو ہم اس چیز کو we can adopt in our life and we can make ourselves stronger more competent more confident and happier and we can achieve any kind of goal in our life so you feel more powerful and productive when you get all over these kind of things which pull us back so friends I hope that you have better in this way you know note out and I hope that make better and I hope like button I wish you all the best thank you